نیب کا حیدر آباد میں شرجیل میمن کے فارم ہاؤس پر چھاپا فارم ہاؤس کی تلاش اور رقمی کی پیمائش کا کام جاری ہے فارم ہاؤس سے مختلف دستاویزات اور کچھ ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں نیب نے حیدر آباد میں شرجیل میمن کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا ہے اور فارم ہاؤس کی تلاشی اور رقمی کی پیمائش کا کام بھی جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ فارم ہاؤس سے مختلف دستاویزات اور کچھ ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے فارم ہاؤس پر یہ چھاپا مارا گیا ہے جس کے بعد فارم ہاؤس کی تلاشی اور رقبے کی پہمائش کا کام جاری ہے اس چھاپے کے بعد مختلف دستاویزات اور کچھ ریکارڈ بھی ناب کی جانب سے قبضے میں لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شرجیل میمن ناب کے اس وقت تحویل میں ہیں نیب کا حیدر آباد میں شرجین میمن کے فارم ہاؤس پر یہ چھاپا آج مارا گیا ہے فارم ہاؤس کی تلاشی اور رقبی کی پیمائش کا کام بھی جاری ہے فارم ہاؤس سے مختلف دستاویزات اور کچھ ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ کراچی راشد صدیق سے راشد بتائی گا آپ کا کیا پیش رفت ہو سکی ہے جی شکریہ نیب کی جو ٹیم ہے تقریباً سات افراد اس میں شامل ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے شرجین میمن کے حیدر آباد میں موجود ہے پیمائش کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ فارم ہاؤس شرجین میمن کی جانب سے اساسوں میں ظاہر نہیں کیا گیا تھا اس فارم ہاؤس کا انکشاف شرجین میمن کے گرشتہ مارچ رمضانوں میں جو ان کے فرنڈ من کو گرفتار کیا گیا تھا کراچی ڈیفرنس سے ان کی جانب سے کیا گیا تھا جس کے بعد اس بات کی بھی جو ہے نیب درائے کو اطلاع ملی تھی کہ اس فارم ہاؤس میں کچھ دستاویزات بھی موجود ہے شرجین میمن کی پروپٹی کے حوالے سے جس کے بعد یہ چھاپے کا جو ہے وہ پرگام بنایا ہے کہ جب چھاپا مارا گیا تو ایک کمرے کے دروازہ توڑ کر اس کی جو ڈراؤز وہاں موجود تھی وہاں سے کچھ فائلیں قبضیں ملی گئی ہیں لیکن یہ فائلیں دستاویزات جو پروپٹی کی ہیں وہ ہیں یا کچھ اور ہیں اس حوالے سے ابھی تک تصدیق نہیں کی جاسہ کی لیکن فارم ہاؤس کی تلاشی کا عمل جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں تحال جاری ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ چھاپے میں جو دستاویزات مل سکتی ہیں وہ کام کو وہ انتہائی اہام ہوں گی شجی لینا لیپ کی عراست میں اور کن سندھ اسمبلی ہیں سابق وزیر اطلاع سندھ بھی رہے ہیں تو ان پر جو ہے وہ کئی عرب روپے کی کرپشن اور تقریباً اتنے ہی کئی عرب روپے مالیت کی جو ان کی پرپڑیز ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر دبائی میں وہ اساسوں میں ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ راشد صدیقہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا